سب ایک دکھی دل کے ساتھ پھر میں آگے چلتی ہوں گوادر کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ دستی بم دھماک ایک ساتھ قائد عظم کا مجسمہ اڑا دیا گیا ہے حرون صاحب حیرت اس چیز کیے کہ ہمارے شیخ رشید صاحب کی طرف سے ابھی تک بھارت پیل زامنی لگایا گیا اس دورے کے دوران ہی ایک اور خبر بھی آئی ہے اور وہ خبر ہی آئی ہے کہ تقریباً کوئی سترہ سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے یہ دراصل دھماکہ بھارت کی طرف سے کروایا گیا ہے اور بھارت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور اس نے کائد عظم کے سٹیچو کو جانبوچ کے نشانہ بنایا ہے یہ ایسی عجیب صورتحال جو ہے میں نے کہا نا کہ یہ اچھا یہ نہیں کہ وہ اس کو مطلب میں اس کو یہ سمجھنے پا رہا ہوں وہ ریڈ کیوں نہیں کر پائے اس کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے کہ یہ کیا گربڑ ہوئی ہے امریکہ کی اچار ایک طرف جو ہے وہ گوادر میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر لو سی پر پاکستان اور بھارت کے بیچ ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال کھڑی ہے جس کے اوپر اب انڈیا میں بہت شروع ہوگی کہ بھئی آپ کدھر ہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ ایک عام دستی بم کا دھماکہ نہیں تھا انڈیا کے حوالے سے اب یہ چونکہ پرائم میسٹر موڈی واپس آئے ہیں تو پرائم میسٹر موڈی کے واپس آنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ بیس بہت چلے گی اور چلنی چاہیے اور ساتھ اپنے چاہیے موڈی کے ہر دفعہ چہرے پہ مسکرات اور ریلیکس اور اچودہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو بات پہلی ہوئی تھی جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کے بلوچستان پروبینس میں ایک بم دھماکہ ہوا اور جنہ کا سٹیچو اڑا دیا گیا ٹی ٹی پی کے علاوہ بلوچستان کی بلوچ لیبریشن آرمی اس کے پیچھے ہونے کے سنکیت ہے اب پاکستان میں ایسے دھماکے عام ہوتے جا رہے ہیں شاید اب کالیبان کے آنے کی خوشی پاکستان منا رہا ہوگا اور دوسری اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی جی یو ایسے کا دورہ گھر کے واپس آ گئے ہیں اور پاکستانی میڈیا کے شاید مسود کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کی پوری حالت ہو گئی ہے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا پردان منتری مران خان اس دنیا میں رہتا بھی ہے کہ نہیں ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی تبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت چہرے پہ ان کے کبھی مسکرات نہیں اور ساتھ چھپنے 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 موڈی کے ہر دفعہ چہرے پہ مسکرات اور رلیکس اور اچودہ حالانکہ وہ لینے کے لئے ایک قدم آپ کو پتا ہے یاد ہے آگر نہیں پڑھا تھا ٹھیک ہے؟ یاد ہے اور اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی اور انڈینز کے ساتھ بڑے شاد رہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے صاحب ایک دکھی دل کے ساتھ پھر میں آگے چلتی ہوں گوادر کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ دستی بم دھماک ایک ساتھ قائد عظم کا مجسمہ اڑا دیا گیا ایرون صاحب اس ملک کے اندر جس کے قائد عظم کا مجسمہ اڑا دیا گیا پنتالیس دن میں مشاہد صاحب نے بتایا تین حملے ہوئے قائد عظم کا مجسمہ اڑایا جا سکتا ہے ان کا گھر اڑا دیا گیا جہاں وہ رہے تھے مگر وہ دلوں سے رخصت نہیں ہو سکتے وقت گزرنے کے ساتھ قائد عظم کی عظمت میں اضافہ ہوتا جائے گا جو لوگ دلوں میں بستے ہیں ان کی تصویریں پھاڑنے سے اور ان کے مجسمیں اڑانے سے کیا ہو کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے زندگی میں رونک لگائے رکھنے کے لئے اور ہمیں ہمارے ملک میں تو جناب کوئی نہ کوئی ایسی خبر چلتی رہتی ہے کہ انسان کو آرام سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے اور کچھ نہ کچھ ایسا چلتے ہی رہتا ہے کچھ خبریں جو کہ کچھ بری خبریں ہمیشہ مسلسل کچھ نہ کچھ ایسا آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں بھی آتی ہیں جس میں پھر اس کے بعد اس میں مرچ مسالہ جس کا لگا کر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے ایک طرف جو ہے وہ گوادر میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر لو سی پر پاکستان اور بھارت کے بیچ ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے یہ آخر چکر کیا ہے میں آپ کو بتائے دیتی ہوں ان واقعات کے پس منظر میں کیا ہے اور دراصل یہ خبریں ہیں کیا دیکھیں پہلی خبر جس پر میں بات کرنے لگی ہوں انتہائی افسوسناک خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ گوادر میں ایک بم دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہاں پر قائد اعظم کا ایک مجسمہ تھا مسٹر جنا کا جو سٹیچو لگا ہوا تھا وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو توڑا لگیا وہ دھماکے سے اڑا دیا گیا اس کو اب وہ سٹیچو ہی دراصل نشانہ تھا ٹارگٹ تھا کہ اس کو دھماکے سے اڑانا تھا دستی بم کا یہ دھماکہ تھا اور یا پھر اس کا جو نشانہ تھا وہ گوادر میں ویسے ہی ایک جسے کہتے ہیں انڈریسٹ پیدا کرنا تھا کوئی جو ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں داری کے طالبان پاکستان کی طرف سے تو پہلے ہی دھمکیاں دی جا چکی ہوں تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں حملہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم کتنی زیادہ دھمکیاں دے چکی ہیں کتنا زیادہ خطرہ ہے لیکن مجھے حیرت اس چیز کی ہے کہ ہمارے شیخ رشید صاحب کی طرف سے ابھی تک بھارت پیل زامنی لگایا گیا میرا خیال ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اس وقت تک یہ بات جو ہے وہ کہیں جا چکی ہوگی کہ یہ دراصل دھماکہ جو ہے یہ بھارت کی طرف سے کروایا گیا ہے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور اس نے جو ہے یہ کائیڈیازم کے سٹیچو کو جانبوچ کے نشانہ بنایا ہے اور کیوں کہ وہاں پہ جو ہے جو ہے آلریڈی گوادر بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ماں پہ پہلے یہ انرسٹ پیدا کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرتا رہتا ہے تو ابھی تک جو ہے ایسا کوئی بیان نہیں ہے مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی اس کے اوپر لیکن آپ بے فکر رہیے آ جائے گا انقریب آ جائے گا لیکن اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ ایک عام دستی بم کا دھماکہ نہیں تھا دیکھیں مسٹر جنا کے سٹیچو پر جب اس کو بم سے اڑایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پر ہے یہ جو خبر آئی کہ جناب انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ہے وہ تو جنگ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں ایلو سی پر دونوں طرف مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں حتی کہ یہاں تک ہوا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے تیسری عالمی جنگ کی بات شروع کر دی کہ وائل وار شروع ہونے لگی ہے انڈیا کے حوالے سے اب یہ چونکہ واپس پرائیم سٹر موڈی واپس آئے ہیں تو پرائیم سٹر موڈی کے واپس آنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ بہت چلے گی اور چلنی چاہیے ایک انٹرلیکچول بہت چلنی چاہیے کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے اب یہ دیکھیں فاکس نیوز کیا خبر دے رہا ہے فاکس نیوز ہی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن سوائز امریکن پریس انڈیا پرائیم سٹر موڈی اور بائیڈن نے جو ہے وہ اپنے پریس کا رگر لگا دیا اور کہا کہ آپ کا جو آپ کی اخبارات مجھے بڑے اچھے ہیں یعنی انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے انہوں نے موڈی سے کہا کہ ہمارے میڈیا جو ہی اچھا نہیں ہے انڈیا کے میڈیا بڑے اچھا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو بات پہلے ہوئی تھی دو تین باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں او بھائی یہ ٹریڈ پیکٹ بھی نہیں ہے ڈیفینس بھی نہیں ہے دیکھیں نا امریکہ ٹریڈ پیکٹ میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ویزو میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ٹریڈی فینس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے یہ آخر کیا بلا ہے اس کا کوئی بتائے یہ ایسی عجیب صورتحال جو ہے میں نے کہنا کہ اچھا یہ نہیں کہ وہ اس کو ریڈ کیوں نہیں کر پائے یہ کیا گربڑ ہوئی یعنی یہ کمٹ کیا کر کے آگئے ہیں وہاں پہ یعنی یہ 5G کے لیے مستقل طور پہ وہ بند کر دیا ہم کے کہ 5G اب مجھے یہ بتائیں تیکنالوجی کا ہیومن رائٹس کے تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ ہیومن رائٹس کو پھر بات وہ تیکنالوجی کا ہیومن رائٹس سے کوئی تعلق انہوں نے امریکنز نے تیکنالوجی 5G ویکسن اس سب کو ہیومن رائٹس سے جوڑ کے موڈی سب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سار آپ ہیومن رائٹس سے یہ مان کے آگئے ہیں اچھے ہیومن رائٹس اچھے یہ ایک عجیب عجیب و غریب قسم کی ایک صورتیار کھڑی ہے جس کے اوپر اب انڈیا میں بہت شروع ہوگی کہ بھئی آپ کلے رہے ہیں